ہیلو فرنس کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں سیف ہوں گے آج میں آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں آلو پراتھا ریس پی جی سے بنانا بہت آسان ہے اور یہ جھٹ پٹ سے بن جاتا ہے میں نے اسے بلکل ایک خاص ٹرک کے ساتھ بنایا ہے یہ بینہ فٹے بہت فولے فولے سے بن کے تیار ہوں گے بلکل ڈھاوے سٹائل میں تو چلیے چلتے ہیں دیر نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں کچن میں بناتے ہیں میں آپ کو بنا کر دکھا تو میں نے اسے کون سے ٹرک کے ساتھ بنایا ہے یہ بلکل نہیں فٹے ہیں پراتھے کو بنانے کے لیے میں نے لیا ہے تین سو گرام آلو جی سے inception unsere perde 105 سرکwer جو آپ کو دیکھ سکتے ہیں میں نے بہت مارکٹو نمیٹنے کی ٹرکες میں نے بلکل جاریشن میں نہیںで کیونکہ کرمے تم without cream فٹنے لگیں اسے بلکل پرفیکٹ طریقے سے اسے میس کرنا ہے اس میں ایڈ کرنے کے لیے میں نے چوب کیا ہے دو میڈیم سیج کی اونین اور پانچ سے چھے گرین جلی جسے بہت باریک میں نے چوب کر لیا ہے آٹھے گڑو کو بھی میں نے تیار کر لیا اس میں میں نے کوئی بھی مسائلہ ایڈ نہیں کیا صرف آنلی ایک چمچ نمک ڈال کے اس کو دو بنا لیا ہے پراتھے کو بنانے کے لیے پہلے ہم تیار کرتے ہیں اس کے مسائلے کو مسائلے کو تیار کرنے کے لیے میں نے لیا ہے ایک پین اس میں ایڈ کری دو چمچ مسٹرڈ آئل آئل کی جگہ پہ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اسے ہم کریں گے اچھے سے ہٹ تاکہ یہ اچھے سے گرم ہو سکے تیل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے اس میں ایڈ کری چوب کیا ہوا اونین اونین کو ہم میڈیم ٹو ہائی پہ ہلکا سا سوٹ ہونے تک فرائی کریں گے اسے زیادہ ڈی فرائی نہیں کرنا ہے اسے برابر سے چلاتے ہوئے ہم ہلکا سا سوٹ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری کتنے اچھے سے فرائی ہو رہی ہے اس میں ایڈ کری میں چوب کیا ہوا گرین چیلی جو کی میں نے پہلے سے چوب کر کے رکھ لیا پیاز اور گرین چیلی کو ہم ہلکا سا سوفٹ ہونے دیں گے تاکہ پراتھا بنتے ہو وقت ہمارے پراتھے میں یہ باہر نہ نکلے اور بلکل پراتھا فٹے نہ اگر اس ٹرک کے ساتھ آپ پراتھے کو بنائیے گا تو آپ کے پراتھے بلکل نہیں فٹیں گے اور بہت فولے فولے سے بن کے تیار ہوں گے بلکل ریسٹورنٹ کی طرح اکثر ہمارے پراتھے فٹ جاتے ہیں جس میں ہم کچھی پیاز کو یوز کرتے ہیں تو وہ پراتھے جیادہ فٹتے ہیں اسے اگر ایسے ہی سوفٹ کر کے ایڈ کریے گا تو بلکل پراتھے نہیں فٹیں گے اس میں میں نے ایڈ کیا ہے ایک چمچ جنجر گرلی کا پیشٹ اسے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اسے ہم ایک سے دو منت تک اس میں بھون لیں گے تاکہ اس کا کچھاپن دور ہو جائے اس میں ایڈ کر رہی ایک چمچ گرین چیلی ایک چمچ حلدی پاورڈر آدھا چمچ بلیک پیپر اسے برابر سے مکس کرتے ہوئے ہم بھون لیں گے تاکہ یہ بلکل کچھا نہ رہے آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ ہمارا کتنے اچھے سے بھون چکا ہے اس میں ایڈ کر رہی جو میں نے میس کر کے رکھا تھا آلو اسے برابر سے چلاتے ہوئے ہم مکس کریں گے تاکہ مسالہ اور آلو ایک دوسرے میں اچھے سے مکس ہو جائے اگر اس ٹرک کے ساتھ پراتھا بنائیں گے تو آپ کے پراتھے بلکل نہیں فٹیں گے اور بہت پھولے پھولے سے بن کے تیار ہوں گے اسے ہم میڈیم ٹو ہائی پہ دو سے تین منٹ تک کریسپی ہونے تک اسے فرائی کریں گے تاکہ آلو ہمارا اچھے سے بھون جائے اس میں ایڈ کر رہی میں ایک چمچ نمک نمک آپ اپنے سواد کی حساب سے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ایک چھوٹا چمچ جیرہ ایک چھوٹا چمچ اجوائین ایک چھوٹا چمچ سونف اور ایک چمچ منگریلہ جی سے ہم کلونجی بھی بولتے ہیں اس سے اس کی خوزبو بہت اچھی آتی ہے اور مسالہ ہمارا بہت اچھے سے بن کے تیار ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ ہمارا کتنے اچھے سے بھون چکا ہے اس پراتھے کے آلو کو میں نے بلکل نیو ٹریک کے ساتھ تیار کیا ہے یہ ٹریک آپ کو کیسی لگی کومنٹ میں جرور بتائیے گا اور ہاں میرے چینل کو جرور سسکرائب کر لیجئے گا اور ہاں بیل آئیکن کے گھنٹی کو جرور پوس کر لیجئے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکس آنا آپ تک سب سے پہلے پہنچے آپ دیکھ سکتے ہیں آلو ہمارا اب ان کے تیار ہو چکا ہے مسالہ بلکل ریڈی ہے پراتھا بننے کے لیے دو سے تین منٹ تک ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے پھر اس کے پراتھے بناتے ہیں تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں آلو ہمارا بلکل تھنڈا ہو چکا ہے تو گائز چلیے اس کے اسٹفن کرتے ہیں اسٹفن کرنے کے لیے میں نے ایک پیڑے کی سیف دے کے اسے چھوٹی سی روٹی بنا لی ہے تاکہ اس میں میں اچھے سے اسٹفن کر سکوں گائز اگر اسٹرک کے ساتھ آپ پراتھے کو بنائیں گے تو آپ کے پراتھے بلکل نہیں پھٹیں گے اور بہت پھولے پھولے سے بن کے تیار ہوں گے اسے اسٹفن کرنا بہت آسان ہے اسے ایجلی آپ بھی اسٹفن کر سکتے ہیں بلکل اسٹرک کے ساتھ اور اسے بیل سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پراتھا ہمارا کتنے پرفیکٹ طریقے سے تیار ہو چکا ہے بلکل کہیں سے نہیں پھٹا ہے اگر اسٹرک کے ساتھ آپ پراتھے کو بنائیں گے تو آپ کے پراتھے بلکل نہیں پھٹیں گے اسے بنانے کے لیے میں نے لیا ایک تاوہ تاوہ کو میں نے اچھے سے گرم کر لیا اس میں ایڈ کر دیا میں نے پراتھے کو آپ دیکھ سکتے ہیں پراتھا ہمارا کتنے اچھے سے تیار ہو رہا ہے اسے میڈیم ٹو ہائی پہ ہم سکیں گے اور اس میں آپ کو اگر بٹر پسند ہو تو بٹر لگا لیں یا گھی لگا لیں آپ کو جو پسند ہو اس میں لگا سکتے ہیں میں نے اس میں ریفائن آئل کو استعمال کیا ہوا ہے اس کی جگہ پہ آپ گھی بٹر جو آپ کو پسند ہو اسے لگا سکتے ہیں اسے میڈیم ٹو ہائی پہ دونوں سائٹ سے پلٹتے ہوئے ہم برابر سیک لیں گے تاکہ پراتھا ہمارا بلکل کرسپی سا بن کے تیار ہو آپ دیکھ سکتے ہیں پراتھا ہمارا کتنے اچھے سے پرفیکٹ طریقے سے تیار ہو کے ریڈی ہو چکا ہے اسے میں پلٹ میں نکال کے آپ کو دکھا رہی کہ پراتھا میرا کتنا اچھے سے تیار ہوا ہے تو آج کی میری ریسیپی کیسی لگی کومنٹ میں جرور بتائیے گا اور ہاں تھوڑی سی بھی یوزفور لگے تو پلیز لائک سے اور سسکرائب ضرور کریے گا ایسے ہی باری باری سے ہم سارے پراتھے کو بنا کے تیار کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پراتھا بلکل اچھے طریقے سے یہ سکھ چکا ہے اسے ہم چٹنی یا اچار کے ساتھ کھا سکتے ہیں اگر آپ کو گھی یا بٹر پسند ہو تو اسے بھی اسے کھا سکتے ہیں آج کی میری پراتھا ریسیپی آپ کو کیسی لگی کومنٹ میں جرور بتائیے گا اور ہاں تھوڑی سی بھی یوزفور لگے تو پلیز ایک بار اسے جرور ٹرائی کریے گا اگر آپ اس ٹریک کے ساتھ پراتھے کو بنایا گے تو بہت یمی ٹیسٹی بن کے تیار ہوگا اور بہت جھٹ پٹ سے بن جائے گا میں پراتھے کی ریسیپی بہت آسان طریقے سے لے کر آئی ہوں اسے ایک بار ضرور ٹرائی کریے اور فیملی میں انزوائے کرائیے اگر اس ٹریک کے ساتھ پراتھے کو بنائیں گے تو آپ کے بھی پراتھے بلکل پرفیکٹ طریقے سے بن کے تیار ہوں گے اور کہیں سے نہیں فٹیں گے اکثر ہم پراتھے بناتے ہیں تو وہ فٹ جاتے ہیں دیکھنے میں بلکل اچھے نہیں لگتے تو میرے ٹریک کو ضرور فالو کریے اور اس ٹریک کے ساتھ پراتھے کو بنائیں گے بلکل نہیں فٹیں گے اور بہت پرفیکٹ طریقے سے بن کے تیار ہوں گے تو گائج اتنا آسان طریقے سے پراتھا آپ نے کبھی بنایا نہیں نا تو ایک بار اس ریسیپی کو ضرور فالو کریے اور پراتھے کو بنا کے دیکھئے آپ کے پراتھے بھی بہت پرفیکٹ طریقے سے بن کے تیار ہوں گے اور بہت یمی اور کریسپی بن کے تیار ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پراتھے ہمارے کتنے اچھے سے بن رہے ہیں اسے بنانا بہت آسان ہے اور یہ جھٹ پٹ سے بن بھی جاتا ہے اور بہت یمی ٹیسٹی لگتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سارے پراتھے کو میں نے بنا لیا ہے اسے پلیٹنگ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے پراتھے کو کیسے بنایا ہے اور یہ دیکھنے میں کیسے لگ رہے ہیں تو گائز میں نے اسے پلیٹنگ کر دیا ہے میں اسے مکس اچار اور پودینے کی چٹنی کے ساتھ کھایا ہے آپ کس چیز سے کھانا پسند کریں گے کومنٹ میں جرور بتائیے تو فرنس آج کی میری پراتھا ریسپی کس کس کو پسند آئی کومنٹ جرور کریے ہاں میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن کے گھنٹی کو جرور پوس کر لیجے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نیوٹیفیکش آن آپ تک سب سے پہلے پہنچے بس آج کیلئے اتنا ہی پھر ملتی ہوں نئے ویڈیو میں نئے ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ